حضرت سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ مشہور محدث ہیں ایک مرتبہ حج کے سفرور روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاو ڈالا ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شیئر گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے بر ملا کہا میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مر سے چاہتی ہے حضرت سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بیجا ہے وہ خوف خداوندی سے زارو قطار رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی حضرت سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مسیبت سے جان چھوٹی رات کو سوئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مبارک بعد ہو تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا مبارک